اتر پریس کے بریلی سے ایک خیران کر دینے والا معاملہ سامنے آیا ہے یہاں کے گاؤں میں ایک سال کا بچہ ایک زندہ سام کو نگل گیا جب اس کی ماں نے سام کی پونچ موہ کے باہر لڑکی دیکھی تو اس کے خوش اڑ گئے اس نے تریند سام کی پونچ پکڑ کر بچے کے موہ سے باہر کھیچا سام کو باہر نکالنے کے بعد گھبرائے پریوار والے تریند بچے کو اور مرد سام کو لے کر جلہ ہسپیٹل چلے گئے جہاں بچے کو بھرتی کرائے گیا ہے پھل ہل ڈاکٹر بچے کی حالت خطرے سے باہر بتا رہے ہیں یہاں پورا معاملہ فتہ اگنچ پچھوی تھانا چھت کے بھولا پور گاؤں کا ہے جہاں گاؤں کے دھرنپال کا ایک ورشی بیٹا دیبیندر اپنے گھر میں کھیل رہا تھا اسی بیج کہیں سے ایک سام پا گیا بچے نے کھیل کھیل میں سام کو موہ میں رکھ کر نگل لیا اس بیج بچے کی ماں سومتی کی نظر جب بچے پر پڑی تو اس کے موہ میں سامپ کا پوچھ دیکھ کر وہ حیران رہ گئی سومتی نے سامپ کی پوچھ پکڑ کر باہر نکالا تب تک سامپ کی موت ہو چکی تھی اس کے بعد پر جن سامپ اور بچے کو لے کر جلہ اسٹال پہنچے جہاں انہوں نے ڈاکٹروں کو پورے گھٹنا کرم کے بارے میں بھی اسٹال سے جانکاری دی ڈاکٹروں نے بچے کو بھرتی کرانے کے بعد اس کا اوچار شروع کیا اور بچے کو خطرے سے باہر بتایا ہے کیا کچھ کہنا اس پورے معاملے میں دھرمپال کا آئیے آپ کو سنواتے ہیں دھرمپال یہ میرا لڑکا ہے اس کو کھلتے کھلتے اس نے بچے کے لیے سامپ نے موں میں دے لیا کھلتے کھلتے ہم کھانا کھا رہے تھے اس کی ماں ہم نے اس کے موں میں کچھ کھا رہا ہے تو ہم نے اس کے موں میں سے نکال دو تو نکالنے کو چلی وہ ڈرکے مارے بھاگی بولی سامپ ہے ہم نے اس کے موں میں سے نکالا تو دیکھا تو سامپ یہ پھڑ پھڑا رہا تھا سر جی اس نے موں میں پورا چوا لیا ہاں جی ہم میرا گاؤں بھولا پر پڑتا ہے تھانا پھتگنج پسچ میں ہے یہ ایک سال ہو چکی ہے اس کو گھر میں کھل رہا تھا